اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے ہم جو اٹسز ہوتی ہیں یا جو لوگ بھی ہم لوگ پیپل ٹو پیپل ہمارا کانٹیکٹ زیادہ ہوتا ہے یا اگر آپ ہمیں ٹی وی ڈراماز میں یا پروگرامز میں دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو ایکٹریسز ہیں ان کے بال آپ کو بڑے پرفیکٹ نظر آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میک اپ تو سبی لوگ کر لیتے ہیں اچھا یا برا چھوٹا موٹا میک اپ ہر کوئی انسان کرنا جانتا ہے لیکن اچھی ہیر سٹائلنگ اور وہ بھی خود کی ہر انسان نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے شخصیت میں ایک جو نکھار آتا ہے اس میں آپ کے اچھے ہیر سٹائل کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے زیادہ تا لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھن بال ہوتے ہیں اگر آپ میری بات کریں تو میرے بال بھی بہت زیادہ تھن بال ہیں اور یہ ابھی میں نے ریسنٹلی ہیر کلر کروایا تھا لیکن میرے بال کیونکہ چائنیز جیسے ہیں اور بلکل سٹریٹ بال ہیں اور آپ نے دیکھا کہ بال بھی میرے شوٹ ہیں تو ڈیفرنٹ کیاریکٹرز پرفارم کرنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کسی کے اندر لانگ ہیر چاہیے کسی کے اندر ہمیں شوٹ ہیر چاہیے تو ایسے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنا سیکرٹ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میرے پاس بہت زیادہ کلیکشن ہے ہیر ایکسٹینشن کی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایکٹرسز کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بال اتنے ہیلڈی ہیں وہ کبھی پوچھتے ہیں آپ کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے ملٹی وائٹیمنز کھاتی ہیں نو ڈاؤٹ کہ اچھے بالوں کے لیے آپ کو ملٹی وائٹیمنز لینا بھی بہت ضروری ہے اچھا شیمپو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی شخصیت کو جازب نظر بنانا چاہتے ہیں باقی لوگوں میں سے منفرد نظر آنا چاہتے ہیں بلکل ایسے جیسے ٹی وی سیلیبرٹیز نظر آتی ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے جس سے کہ آپ کے بال اچھے ہوں اچھے دکھائی دیں اب ہر انسان اپنا ہیر سٹائل خود نہیں بنا سکتا تو جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے ہیر سٹائل خود سے بہت اچھ طریقے سے نہیں بنا سکتی تو موسٹلی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو جانا پڑتا ہے تو وہاں پر میں ہیر اکسٹینشنز اور وگز کا استعمال کرتی ہوں آج میں نے کوسر بیوٹی سے منگوائی ہیں کچھ وگز جو میں آپ کے سامنے انبوکسنگ کرنے والی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کو لگا کر بھی دکھاؤں گی کہ کتنا ایزیلی آپ ان کو لگا سکتے ہیں تو چلی آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انبوکسنگ کرتی ہوں تو اگر میں آپ کو اس کی پیکیجنگ دکھاؤں تو اس طرح کے پیکٹ میں یہ میرے پاس آئیں تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے کارڈز بھی بھیجے ہیں یہ ہیں جناب جی ان کے کارڈز اور اس کے اوپر فون نمبرز اور ہر چیز میں یہاں پر منشن کر دوں گی اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح کے پیکٹس میں ہی آئی تھی لیکن ٹائم کو سیو کرنے کے لیے میں اس کو پہلے سے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اچھا جی یہ آپ دیکھئے یہ ایک نیٹ ہے یہ نیٹ بیسیکلی اس لیے آیا تھا کہ اس نیٹ کے اندر اس کو آپ پوری طرح سے کور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ایکسٹینشن ہے یہ بلکل بھی خراب نہ ہو اگر میں آپ کو تھوڑی دور کر کے دکھاؤں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے پر کارڈز بھی ہوئے ہیں پورا سٹائل بھی بنا ہوا ہے اور بہت زبردست ہے یہ میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ یہاں سے بیک سائٹ سے کس طرح کی دکھتی ہے تو یہ پوری ایک آپ کو کیپ نظر آئے گی اب یہ جو کیپ ہے یہ پوری کی پوری کیپ کو آپ اپنے بالوں کے اوپر سمپلی پہن لیتے ہیں اگر میں آپ کو پہن کر دکھاؤں تو یہ دیکھئے آپ نے سمپلی اس کو اپنے بالوں کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کرنا ہوتا ہے اور جب یہ اٹیچ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو یوں آگے کر سکتے ہیں تو یہ کس طرح سے لگتی ہے یہ بہت ایزیلی لگتی ہے یہ دیکھئے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کلپس لگے ہوتے ہیں یہ دیکھئے اور ان کلپس کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں بند بھی کر سکتے ہیں اور کھول بھی سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے اور یہ جب میں نے منگوائی تھی تو جیسے اب میرے ریڈ ہیر ہیں تو دیفرنٹ آپ کو کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں آپ کو ریڈ ہیر نہیں چاہیے تو آپ اپنے ریڈ ہیر کو ٹوٹلی اس کے پیچھے چھپا سکتے ہیں اور اچھا خاصا والیوم آپ کے بالوں میں آ جاتا ہے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آرٹیفیشل ہیر جو ہیں وہ منگوائی تو لیتے ہیں سنثیٹک ہوتے ہیں یا ٹوٹلی ہیومن ہیر نہیں ہوتے لوگ اس کو منگوائی لیتے ہیں وہ بڑے سستے بھی ملتے ہیں لیکن ان بالوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب آپ ان کو کوم کرتے ہیں یعنی کنگی کرتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے طریقے سے کوم ہوئے بغیر اتنے اُلت جاتے ہیں اور ان کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ انہیں اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو آپ کے بال نیچے کو کھچتے ہیں ان بالوں کے اوپر شائن بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اصلی بال نہیں ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ ایک بار آپ نے جو پیسے سستے میں آپ نے منگوائی تو لیے ہیں لیکن وہ آپ کے پیسے زائع ہو جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ بلکل شوٹ ہیئر ہے یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگتے ہیں اور یہ بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ بلکل اسی طرح سے کیپ کی طرح بنے ہوئے ہیں یہ اگر میں آپ کو کیپ دکھا ہوں تو کتنی زبردست گول سی کیپ ہے اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی آپ نے اس کو اپنے سر کی اوپر اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اٹیچ کر دینا ہے اور یہ جو آپ کے بال ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور اٹیچ کرنے کے لیے پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے اوپر کلپس لگے ہوئے ہیں اب میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ بال لگ کے کیسے لگتے ہیں اور اکثر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا شوٹ ہیر میں میں چھوٹے بالوں کے ساتھ بھی کیاریکٹرز پرفارم کرتی ہوں یہ بالزف ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیسٹرن ڈریسنگ کر رہے ہیں تو اس میں لمبے بال جو ہیں وہ سوٹ نہیں کرتے چھوٹے بال جو ہیں وہ اس میں سوٹ کرتے ہیں کوالٹی کی بات میں اگر کروں تو میں ہنڈرڈ مارکس دوں گی کوسر بیوٹی کو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دیکھئے ان کی جو کوالٹی ہے جو تھکنس ہے اور خاص طور پر یہ بہت لائٹ ویٹ ہے مطلب یہ ایسے بال بالکل بھی نہیں ہیں کہ آپ نے لگائے اور اتر اتر کے جا رہے ہیں اور اتنا آپ کا سر کھچ رہا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے دکھ رہا ہے آپ کسی بھی برینڈ سے خریدیں میں آپ کو صرف کوسر کا نہیں کہتی لیکن یہ کہ آپ تین چیزوں کو مت دے نظر رکھیں جب بھی آپ آرٹیفیشل ہیئر لیں نمبر ایک کوالٹی نمبر دو اس میں اتنی شائن نہیں ہونی چاہیے کہ ہر دیکھنے والے کو دور سے چمکتی ہوئی وگ نظر آرہی ہو وہ بلکل نیچرل ہیئر ہونے چاہیے بلکل ایسے جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بلکل نیچرل اور تیسری نمبر پہ جو آپ لے رہے ہیں اس کا والیوم ایسا ہونا چاہیے کہ دکھنے میں تو بہت زیادہ والیوم ہو لیکن وہ اتنے بھاری نہ ہو کہ آپ اس کو کیری نہ کر سکتے ہو اور ان کی قیمتیں بلکل مناسب ہونی چاہیے اس لسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کاشز اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا نام ہے لیکن ان کی پرائسز اتنی زیادہ ہیں کہ ہر کوئی ان کو فورڈ نہیں کر سکتا تو میں تو کوسر سے ہمیشہ منگواتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ ان کو آپ کتنا بھی use کر لیں اس کے بعد آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں دھونے کے بعد آپ اس کو iron بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ curls کرنا چاہتے ہیں ironing کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس پہ کر سکتے ہیں اور بالوں کی quality آپ ذرا چیک کریں یعنی آپ کو بلکل ایسا محسوس ہوگا کیے وگز کیسے لگتی ہیں موسیقی 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 اس کو آپ جب لگا لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کو واپس رکھنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس کو کلوز کریے اور اس کے اوپر یہ جو نیٹ ہے یہ دیکھئے نیٹ ہے اس کو آپ چڑھا دیجئے اور بالکل آپ کی جو وگ ہے وہ پھر سے سیف ہو جاتی ہے اور اس کو آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے جیسے میں واپس اس کو اسی شاپنگ بیگ میں رکھ دوں گی تو اسی طرح سے یہ وگ ہے اس کو بھی آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہاتھوں میں دیکھیں آجاتی ہے لیکن والیوم اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو بالوں کی کوالٹی کا اندازہ ہو رہا ہو سب سے زیادہ جو مجھے ان لوگ کی بات پسند ہے وہ ہیں ان کی پرائیسز کے پرائیسز کم ہیں کہ پہلی بار میں نے انہیں آرڈر کیا تھا تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ ویسی ہی چیز میرے پاس آئے گی جو کہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی لیکن ایسی چیز مجھے نہیں ملی بلکہ میری امید سے بڑھ کر مجھے ملی اور اسی لئے میں شروع میں جب آرڈر کیا تھا شارٹ وکہ کیونکہ مجھے یہ ٹوپر جو تھا میں اس لئے منگوا کے دیکھنا تھا کہ دیکھوں بھلا کیسی کوالٹی لیکن جب ان کی کوالٹی میں نے دیکھی تو مجھے اتنی زیادہ پسند آئی اس کے بعد میں پھر سے 3 سے 4 وگز منگوائی جو میں پورے 4-5 سال تک خبرناک پروگرام میں سمال کرتی رہی آپ نے مجھے ویرئیس کیریکٹرز میں دیکھا ہوگا اور اس کے بعد میں میں نے پھر پرسنل یوز کیلئے ان سے دو وگز منگوائی ہیں ٹاپرز منگوائی ہیں دونوں اور ان کے یہ نمبر سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ لوگ منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں پرائیس جی تو امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا ویڈیو آپ کو بہت زیادہ